حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ہو ہے تو وہی تو اللہ ہو اللہ ہو میاں میں آگیا نا یہ میں اختلاف کیا Dziękuję اگر شبہ ہو گیا تو ایسی چیز جب کو چھوڑ دینا چاہیے دنیا سے چلے گا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے اب اللہ میاں کہنے میں تعبیل نکلتا جائے کہ وہ اللہ والے میاں نہیں نہیں تعبیل نہیں نکلے گی حصر حصر نہیں ہوگا اپنے اللہ میاں حصر ہو جا گیا ہے ہم پر حصر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے اچھا تو پھر وہ ایک مطلب رحمانی کا یہ بھی جو نکلتا ہے میرا رحمان نا نا رحمانی ہو تو رحمانی میں میرا رحمان ہو گیا نا رضاقی رضاقی وفاری اس کو یا اضافت نہیں مانتے نا تو رضاقی خدوشی رضاقی جباری خدوشی وفاری ستاری اچھا وہ نہیں تو اب یہ اب آپ بڑے علماء سبات کر لیے بریری کی بات چل رہے ہیں بریری شیل میں بڑے بڑے مفتیانے کرام ہیں ہم سے بہت چل رہے ہیں مفتیان دہا رہے ہیں حفظ ملت کے شاگر ہیں ماشاءاللہ رضاقی حفظ ملت کے شاگر ہیں نا ہاں تو پھر اسی اختلاف پر جو ہے یہ کہہ دیا ایک صاحب نہیں کہ جسے اللہ سے اختلاف کیا ہے اسی قوض توڑ گئے اس پر لیٹر پشاہ پھانا بنواؤ نہیں ہے تو تشدد ہو گیا تشدد ہم کو زیادہ زیادہ گہری بحث میں نہیں جانا چاہیئے ہاں وہ ایک کلی منفہ ہے صوفہ بمبئی کے اس نے اختلاف چھوڑا جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا ان کے بارے میں ہم کو بات نہیں چڑنا ہے ہم کو اپنے حساب کام کرنا ہے آپ نے حساب کام کرنا ہے زیادہ زیادہ گاری بحث میں جانے سے آدمی کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ایمان خطرے میں میں نے کہا گیا وہ انتقال فرما گیا مراد آباد کے تھے مختی انتقاب عالم قجیزی صاحب ہاں تو آپ کوئی معلوم ہوگا ان کا نام تو اٹھائی مناظروں جانتے ہیں جانتے ہیں مقرر سے بہت بڑے مقرر سے ہاں ہاں تو اب وہ کتنے بہتوی خواہی عالم حافظ سبیت ہے تو اب دنیا سے چلے گا زیادہ ان کو ملا وجہ برا کہہ رہا ہاں اب اگر ان سے کفر سرزد ہو رہا ہو ان کے کفر کے بارے میں کوئی سوال کرے گا اور یہ متحقہ ہو صحابیس ہو کیونکہ ایسا جملہ بولا ہے تم تمہیں ان کو حکم لگائیں گے ورنہ خاموشی اٹھیار کریں گے خاموشی تو سے کہا آخر وقت میں توبہ کر لیا ہو توبہ کر لیا ہو یہی میں نے کہا کہ آخر وقت میں توبہ کر لیا ہو کلمہ پڑھ لیا ہو جیسے اسمائل جلی صاحب کے بارے نے عرص میں کہا تھا کہ ہم ان کو کفر نہیں کہیں گے اور انہوں نے سنجا خرابات سال میں کافر کہا تھا جی اب یہ اختلافات تو ہے اب حالت سے دنیا میں ہیں دنیا میں ہیں ان جندگی میں اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے تھا مانمک واضح اس کو بہت کمہ بے کار ہے وقت کی بربادی وقت کی بربادی بہت اچھا حضرت آپ نے جواب دیا یہ ہے محفقان مفتیوں کا جواب اور یہ صوفہ علی حنفہ تو کوئی مفتی تو ہے نہیں ایسا لگتا بن گیا مفتی اور اگر ہم نے پہلی مرتبہ نام سنا ہے پہلی بار نام سنا آئیے اگر ہی نیاکا اور اعلیٰ کے نام لے کے روٹنے کھا رہے ہیں کچھ لوگ اکثر ہمارے علماء اللہ حضرت فضل بڑی علی کے نام بیچ کر کے ہی کھا رہے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کے مطلب نہیں ہے نہیں ہے بس بس حضرت فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ زبدستی چندہ لینا حرام ہے حرام 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 جو آلن یا شائد ناشریف اور تفریر فرے پیسہ لے کر کے مانگ کہتے ہیں کتنا دو تو ہم کریں گے تو مال خبیس ہے مال خبیس لینا بھی حرام دینا بھی حرام دینے والا بھی مجرم ہوا پھر جی جی تو پورے پورے ہندوستان یہ مقررد یہی حرام کھا رہا ہے مال خبیس تھا رہا ہے جی تو ان کے مجھے خواستی نکلے گی ایمانی باتیں تھا نکلے گی اللہ رحم فرمائے اس لیے مثلا کہ آلہ حضرت کو ہم لوگ خود اپنے عمل سے بدنام کر رہے ہیں وردہ اتنا آلہ حضرت نے اچھا فیصلہ فرمائے ہر معاملے میں مال خبیس چاہیے پیسہ مانگنا تقریق پچاس ہزار کوئی بیس ہزار کوئی کچی سزار مانگنا خبیس مال اپنے بچوں کو کھلا رہا کپڑے بنا رہا کیا ہے بچے بچے بیویش ہوں گے بیسی ہرے ہیں حضرت ان لوگ کے بچے جی اللہ رحم فرمائے ایک شاہد رہا ہے کہ آلہ حضرت کے اس مسئلے کو عام کرنا چاہیے ہم نے لوگوں سے جلسہ کرنے والوں سے کہا ہے کہ بول جی کہ ہم پیسہ نہیں دیں آنے جانے کریں خرچہ دیں دیں گے اب حیدہ سے آپ اپنے گھر میں رہتے پانچ ہزار مہینہ میں کماتے ہیں ہماری قوم ہی تو ہزار ہوگی نا قوم سجد اکبر کی شام میں جلس آئے تو اب تقریی آلہ حضرت پہ ہو رہی یہ تماشا نہیں آپ یہ تقریی آلہ حضرت پہ تمہیں بھلا اللہ صحیحت بہن کرنے کے لئے آج موضوع کے انسان سے بات ہونی چاہیے آج کی مقرد آپ جانتے آلہ حضرت کے بیان بیان آلہ حضرت کے نام پہ روٹی سکھ سکھ کس کے کس کس سکھ نام مرگ بکرے سکھ بس یہی بات ہے ہم لوگ کیا کر سکھتے ہیں ہم دہار کے رہنے والے آدمی ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ حضرت نمازی ہیں نہیں پڑتے ہیں وہ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ کرتے رہتے ہیں نمازی ہی لوگوں کو دیکھا بیلڈنگوں میں چھتے ہیں بڑی بڑی بیلڈنگوں میں مسجد میں نمازی پر سکر میں نماز جماعت سے معاف ہے ایسا تو نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں سفر میں جماعت معاف ہے ایسا نہیں ہے نماز میں قصر ہے جماعت کو قصر سے مستثمہ نہیں کیا گیا ہے ہماری جہاں پر جینکاری ہے لیکن یہ مقارب تو بھائے بنا لیتے ہیں گھروں میں نماز پر مام ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں چاہیں گے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے ایک بات مکتی حشمت علی صاحب بمبئی گا مکتی حشمت علی بمبئی گئے مکتی لوگ اپنے ایک حال تھا بڑے بڑا کوئی حال اس میں سو رہے تھے سپئی کر جاتے لے روکتے تھے فجر کی اول وقت نماز پڑھتے سو گئے پھر آپ آئے کہ انہیں اٹھاؤ نماز کے لیے سوکی دار سو مکتی انہوں نے کہا بھائی جی اول وقت نماز پڑھتے سو گئے فجر کی کہا نہیں اٹھا قوم گمرا ہوگی علاو مسجد میں اٹھا سنا دوبارہ مسجد ملائے سو سو رہے یعنی لیکن نماز محفظ مسجد میں دکھو تاکہ لوگ گمرا نہ ہاں صحیح بات ہے فرائض جماز کوئنا اس لیے رکھا گیا تاکہ عوام گمرا نہ ہوں نماز سکھا چیئی ہے عبد عزی صوفہ نے علیم حنف بنبی جا رحمت علی بنبی ہے اور شاہد رحم عزی تینوں نے صوفہ نے کہ خلافت واپس ہو پھر خلافت بھی واپس رہی تب بعد میں کھرا حکم سنا جہنمی ہے اور یہ ہے کافر قربہ کے لیٹنگ بنوان ہوگا اب بتاؤ انتخاب حافظ تھے قالی تھے عالم تھے ان کی خبر قربہ کہ لیٹنگ بنوان نہیں مطالبہ کر رہا دنیا سے جانے حضر اس کے ایک بھائی شاہ الدین بری میں رہتے ہیں اس کی برادر یعنی تو انہوں نے لگ دیا کہ مفتی آزر ہن کی نماز جنازہ مفتی مختی مختی شرط صاحب نہیں پڑھائی آپ کو معلوم نہیں ہوگا مفتی مختی صاحب نہیں پڑھائی ہم کو نہیں کھتا انہوں نے پڑھائی انہوں نے اچھا اچھا نئے نئے مسئلے شوڑتے ہیں تاکہ امت میں انتشار پیدا ہو جیسے روایت گڑھی جاتی تھی پہلے روایت وہ تو جو آدمی با کردار ہے اس کا کردار خود ہی اس کے آلہ درجے بلندی کے لئے کافی ہے نئے واقع گرس ارکو ان کو بلندی نہیں دیتے بلندی بلندی اچھا اچھا رحمان صاحب نے بلندی شریف پانچے سال پہلے ہوئے تھا اس نے اچھا شفیہ کا بائیکار کرو وہ سنیت سے نکل گیا اس شفیہ جیسے مدل سے بائیکار کیے جا مولان شفیق رحمان صاحب شریفی نے روک لیا کہ بائیکار نہیں ہوگا ہمارا نے نماز جائز بتا دی مائک کے اوپر مختی رحم دی ساتھ مختی رحم دی جائز بتا دی تو کون سا جرم کل لیا ضرورت کے ساتھ سے جائز ہے صاحب ہے نا ہم تو مائک کے خلاف ہیں حضور صلی اللہ نے لگ صلوال آج شہابہ کو نماز پڑھائی ہے تکبیر والی سنت مقبیر کی تقروری کی سنت موقوف ہو جاتی ہے نا جو سنت کو مکھا دے وہ ویڈا ہے لیکن اب بہت سے علماء یہ کہا مقبرین بھی اکھلے تاکہ مقبرین بھائی اپنے اکثر محتاط علماء نماز کے عظم جواز کے قائل ہیں ہم بھی اسی ملتے ہیں ہاں وہ تو صحیح فرما ہے عظم اب اسی دیوڑ ہو گئی آج کے دمانے میں چار منزلہ تین منزلہ بن لئی ترابین آگی ترابین ساتھ ہیں نہیں الحمدللہ مجھے پتیر سزار کے مجمع میں عید بقیر کے نماز پڑھانے کا کئی سال موقع مل ہے وہ نماز مائک پر ہم سے پہلے جو گئے اس کے بعد لوگوں نے ہم کو مدو کر لیا ہم گئے تو ہر تین چار صف کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نے مکبر انتظام کروا دیا نماز کے بعد لوگوں نے وہ زہر بات ہے پہلے اگر آپ نماز پڑھتے تو پانچ سات منٹ میں نماز پڑھ لیتے اور پندر نماز لگے گا دوسری تکویر کا انتظار کرنا ہے تو خاتمے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ مائک سے اچھی نماز نہیں ہوتی تھی اس سے اچھی بہر مائک کیا نماز لی چلی یہ ماملہ ہے جاہیز یہ ظاہر ملت کو آپ جانتے ہو یا نیپال والے آہ جانتے ہیں لیکن اللہ رکھل ملے گا حافظ جانتے ہیں کیا سواب ملے گا لیکن کافر قرار جانتے ہیں مرلی میں مٹنگ ہوئی تھی مکسی جیش محمد صاحب نے کسی سکر اٹھا رہا رکھل مکسی مکسی غلام محمد صاحب کافر قرار جانتے ہیں جاول مکسی صاحب 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 اللہ اللہ ے ۔ اللہ میں مشہور ہیں اللہ ۔ ۔ ۔ ừ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ لیکن لوگوں سے سناس نہیں ہم نہیں جانتے تاہر القاضری نے کیا کیا کہا رہا ہے وہ چھانڈ میرے کی زورت کیا ہے نہ ہمارے محلے کے رانے والے ہاں وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے کس حالت میں کہاں کا ملنا ہے جرمنی میں سرانس میں آرلینڈ میں وہاں کے ماہول کو لے کے اسلام کی بات پہنچا رہا ہے اب یہ تھوڑی جانت سے ہے ایک صاحب بتا رہا تھے دو سے چوان ملکوں میں ہویا ہے ایک سے چوان ملکوں میں مکتی اللہ مطابق ایسا میں تو انہیں شنی مانتا ہوں حضرت کہ ایک شنی آلینڈ ہے جیسی تقریح کرتے ہیں علموں بہت ہے حضرت آپ نے بھی دیکھا ہوا کبھی وہ واسف مغرے کا ہم نے تقریح سنی ہے کسی بیٹری ہوتی ہے ہے نا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مکتی اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی امار پر ثابت قدم رکھیں بس یہ بتاؤں مکتی آلینڈ بیہار صاحب نے فرمایا مکتی عبد و قائزان میں بس کرو دنیا سے چلے گا اور اس سے بات کرنا سے کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں حضرت کہ حضرت کا فرما نکھا ہے مرنے والے کا لکھنے اچھائی کے ساتھ کرو اب وہ مطلب انہوں نے کہا محضرت اللہ عزار اللہ حزار و عزار اللہ کوفیات بطی ہیں تو اس کی فضاء وہ پائیں گے محضرت ساتھ ان کی کوفیات آئیں گے اب ہم اس سے فیصلہ کریں گے بلا وجہ سے اپنا دماغ کا پاس اس نے کیا فائدہ ہے ہاں یہ تو الگ الگ روایاتیں ہوتی ہیں بس تو حضرت فرما نے مرنے والے کا لکھا اچھائی کے ساتھ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بتا دوں گا جزا کر لے جزا کر لے اللہ حضرت جو ہم یاد رکھیں اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت